پی ام موڈی نے کلچی میں پیدل روڈ شو کیا یوٹھ کارکرم میں بولے پچھلی سرکاروں نے ہر سیکٹر میں گھوٹالے کیے ہم نے افسر پیدا کی سرکاری کمپنیوں میں پی ام کے ارسو کو انتیسو تیرہ کروڑ ملے ان میں ستاون کمپنیوں میں سرکار کی بڑی حصے داری راہول گاندھی نے بھاجپا پر کا ساتن جب بولے بھاجپا کو چالیس نمبر اچھا لگتا ہے اس بار آپ انہیں چالیس سیٹے دیں گے سپریم کورٹ میں لالی تموڈی کے خلاف اب مانا کیس رد بینہ شرط مافی مانگی تھی کورٹ نے کہا دوبارہ گلتی کی تو چھوڑیں گے نہیں پہلوانوں کے سمرتھر میں راجنیتک دل بھوپیندرو ہڈا کل جائیں گے جنترمنٹر کانگریس نیتری ڈی سوزا کے گلے لگ روئی ساکشی ملک نمسکار میں ہوں میری سروازتاو آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی وقت ہو گیا ہے اتفردیش کی بڑی خبروں کا نکائے چناؤں میں دوسرے چرڑ کی متدان کا انتیم دن ختم ہو گیا اب گیارہ مائی کو ووٹنگ ہوگی ملندہ شہر کے قصبہ گلاوٹی میں نگرپالی کا آدھیکش پد کے سب سے چرچت پرتیاشی شویب بھائیہ نے نردلی امیدوار کے طور پر اپنا نامانکن پرچہ داخل کیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ گلاوٹی میں نپا آدھیکشی کرسی کا تاج کس کے سر سجے گا نامانکن کے بعد میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے وکاس کے مددے کی بات پر سویب بھائیہ نے کیا کچھ کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں آج میں نے نردلی امیدوار پرتیاشی کے روپ میں نگرپالی کا دیوز گلاوٹی کے لیے نامانکن کیا ہے اور مددے چناؤ کے ہمارا وکاس ہے اور پہلے سے بھی ہم لوگ گلاوٹی میں پچھلے دو سال سے ہم لوگ وکاس کاریا کراتے آ رہے ہیں کھمبے سے لے کے لائٹ بجلی جو بھی مددے ہمارے پاس تک آئے ہیں کسی بھی یوہ اگر کوئی کھیل پرتی کوئی بھی یوہ ساتھی ہے اس کو چاہے موٹیویٹ کرنے کا کام ہو یا پھر کسی بھی گریب یا کسی کی مدد کا اصلہ ہو تو ہم لوگ ہمیسے آگے رہے ہیں جنپت صدھارت نگر میں نکائے چھناووں کے دوسرے چرڑ کے نامانکن کرنے کا آخری دن پورا ہو چکا ہے صدھارت نگر کی دو نگر پالکہ اور نو نگر پنچائتوں میں کئی پارٹیوں کے نیتاؤں نے نامانکن کیا اسی کڑی میں کانگریس پارٹی کی طرف سے اٹوہ نگر پنچائت ادھکش پد ہے تو ڈاکٹر نادیر سلام نے سیکڑوں سمرتھوں کو کسانت جا کر اپنا نامانکن پتر داخل کیا ڈاکٹر نادیر سلام نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آج پورا دیش کانگریس کی طرف آشا سے دیکھ رہا ہے میں چناؤ جیتنے کے بعد یہاں کی جنتہ جو نالی بس سٹینڈ مہیلہ سرکشہ ویوستہ پر ترست ہے اسے یہ ساری صبح تھائیں اپلبد کرانے کا پریاس کروں گا دیکھئے آج بھاجیپا کی جو حالت ہے اور جو حالت نے دیش میں بنا کے رکھی ہے وہ پورا چلچہ ہے اس کی پور مانو کھل گئے آج بھاجیپا کا پور کھل چکا ہے اور سارے لوگ اتر پردیش کے ہی نہیں پورے ہندوستان کے لوگ کانگریس کے طرف تکٹکی لگائیں گاؤں سے دیکھ رہے ہیں وہ کانگریس وہ بھوش مان رہے ہیں اور اس جو ہے انکاجی سرکار سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اس لئے میں مانتا ہوں کہ اٹوا ہی نہیں پورے پردیش میں اس نگر نکائے چناؤں جنپت سدھارت نگر میں نکائے چناؤں کے دوسرے چڑھ کے نامانکن کرنے کا آخری دن پورا ہوا سدھارت نگر کی دو نگر پالکہ اور نو نگر پنچائتوں میں کئی پارٹیوں کے پرتیاشیوں نے نامانکن کیا اسی کڑی میں آدرش نگر پنچائت بیس کوہر سے آزاد سماج پارٹی کی طرف سے چیئرمن پرتیاشی سلیم رائنی نے سیکڑوں سمرتھکوں کے ساتھ اٹوا تحصیل میں جا کر اپنا نامانکن پتر داخل کیا اس دوران سلیم رائنی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس کھوہر نگر پنچائت کی سب ہی ووٹر ان کی طرف آشہ بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ سب کو دھنے بار نگر پنچائت بیس کوہر اور نگر پنچائت اٹوا کے ہمارے دو کنڈیڈیٹ ہیں سیدھارت نگر میں نگر نکائے چھناؤں کو لے کر پرتیاشی اپنے شیطر میں جنتہ کے بیچ جا کر اپنی اپلبدیاں گنا رہے ہیں ساتھ ہی اپنے پکش میں ووٹ دینے کی اپیل کر رہے ہیں اسی کڑی میں آدرش نگر پنچائت ویس کوہر سے بیجے پی کے سبہست پرتیاشی کوسوم اپادہائے بھی کئی سمرتھوں کے ساتھ ان کی جن سمسیاں کو دور کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے پورے بہومت سے جید ڈیلانے کے لیے اپیل کر رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا میں پربھاری بنایا گیا ہوں میں نالی کی بیوستہ روڈ کی بیوستہ سچھا کی بیوستہ اسپتال کی بیوستہ راسن کارڈ کی بیوستہ آواز کی بیوستہ یوگی موڈی جی کی نیٹوٹر میں جتنا بھی لاب آئے گا ہم پرتیاشی جتنے بھی نگر پنچائت کی پرتیاشی بھاچپا سے آئیں گے سبہ صد کی پر ان کو جتوانے کی اور بسکوہر نگر پنچائت کا بکاس کی طرف لے کے جائے یوگی موڈی جی کی نیٹوٹر میں جو بھی سب کا ساز سب کا بیشواس سب کا بکاس کا نعرہ ہے یہ نعرہ سچ کرنے کے لیے ہم سب ساتھ ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے برچڑ کر اٹوا بیدھان سبھا سے دونوں سیٹ آگرہ کی پہلی بیک لائن کا اپر نگر آیوکت نے اودھخاتن کیا جس کے بعد ہنگی کی منڈی وارڈ ترپن میں یہ نگر نگم کی پہلی بیک لائن بن گئی وہیں موقع پر اپر نگر آیوکت کے دوارہ سفائی نرخشک سپروائزر اور کرمچاریوں کا سمان سمارہ بھی رکھا گیا سفائی نرخشک آشتوس ورما نے بتایا کہ وارڈ ترپن منٹو لاہنگ کی منڈی میں پہلی بیک لائن بنائی گئی ہے پہلے یہ بہت گندی رہتی تھی نگر نگم آئی سی ٹیم نے سیوکت روپ سے ایک مہیم چلا کر کرستانی لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ یہاں پر پینٹنگ کرائی جسمرستانی لوگوں کا بھی سپورٹ رہا دیکھیں آگامی سوچتہ سروچنگ 2023 کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ پرتیک وارڈ میں ایک ایک بیک لین تیار کرنے کا کارے کر رہے ہیں چونکہ بیک لین اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سامنے کا تو ساب سترہ رہتا ہے بھر جو بیک لینز ہوتی ہیں وہ اکثر گندی رہتی ہیں تو سوچتہ سروچنگ میں بیک لین کا بھی ایک اہم رول ہوتا ہے اس کے بھی مارکس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم لوگوں نے پرتیک وارڈ میں ایک ایک بیک لین تیار کرنے کا بھی نیڑے لیا ہے نگر آگت مہودے نے اور انہی کے دیسان نیڑے پہ آج یہ پہلی بیک لین تیار ہوئی ہے اور اسی کے سمبند میں ہم لوگ آئے تو آج بھی جیٹ کرنے میں آستوس کمہ برما صفائیوم خادنوی چک یہ وارڈ تریپن منٹولا ہنکی منڈی میں یہ پہلی بیک لین آدرس بیک لین پہ آئی گئی ہے یہ پہلے بہت ہی گندی رہتی تھی یہاں پر لوگ ٹوائلٹ کرتے تھے کوئی اٹھکا کھا کے تھوکتا تھا کوئی کھولا اوپر سے ڈالتا تھا تو ہم لوگوں نے ایک مہم چلا کر لوگوں کے استھانی لوگوں سے سپورٹ کے ساتھ میں ایک کار کرا کے اس پہ سب سے پہلے ہم نے بیک لین کی صفائی کرا کے یہاں پر پینٹنگ کار شروع کر آیا اس میں استھانی لوگوں کا سپورٹ بہت اچھا رہا لوگ اب اس کار کو بہت سرار رہے ہیں تو بس میرا ان روز سب سے یہی ہے کہ جس طریقے سے یہ سابسوطرہ ہم نے کر دیا ہے اب اس کو میرا کام ہو رہے آئی سی کے دورہ سب لوگ کی دیکھتری میں شروعات ہو رہی ہے دیکھئے سوشتر ویکشن ہر سال ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ ہمارے الگ الگ نگموں میں جتنا بھی ہے سوشتہ کے رینکنگ کی جاتی ہے تو اس میں رہ کے ہم لوگ آگے کا ایریا تو ساف کر لیتے ہیں لیکن پیچھے کا جو ایریا ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اس میں نمبر ہمارے مائنس جاتے ہیں تو ہم لوگ اس چیز پہ اب لڑائی کر رہے ہیں جنگ لڑ رہے ہیں جو چیزوں کو ساف ہونا چاہیے واقعی میں ساف ستھرہ ہونا چاہیے تو اسی کے تحت ہم نے ایک آدھرس بیک لین آج پہلی آگرہ کی شروعات کی ہے جس کا اودھگارن ابھی بستی میں ایس پی گوپال گوپال کرشن چودھری کے نردیش پر چوری کی گھٹناوں کو انجام دینے والے شاتر چورو کی گرفتاری ہوئی ہے پولیس نے چوری کی گھٹنا میں شامل چھے ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے ساتھی ابھیوکت کے پاس دس لاکھ روپے کی قیمت کا سامان بھی برامت کیا گیا ہے بتا دیں کی ایس پی گوپال کرشن چودھری نے پریس کانفرنس کر گھٹنا کا خلاصہ کیا انہوں نے بتایا کہ گرفتار کرنے سرویلان سیل پربھاری شاشکانت چوکی پربھاری گاندھی نگر جیتیندری سنگھ آدھی شامل رہے یہ تھانا کوتوالی بستی اور ایسو جی کی ٹیم نے ایک چوروں کے گینگ کو پکڑا ہے انہوں نے کوتوالی شتر کے اندر تین چوریاں ابھی جانکاری میں جنکی کیے ان کے پاس سے قریب دس لاکھ کا سامان ریکاور ہوا ہے اور دو لاکھ اٹھاسی ہزار کیش ریکاور ہوا ہے ایک کٹنا جو پندرہ اپریل کو ہوئی تھی گھر میں سے یہ آبورشن لے گئے تھے سونے اور چاندی کے وہ ریکاور ہو گئے ہیں اور جو کیس چوری ہوا تھا ریکاور ہو گیا ہے چھے لوگ ابھی ارشت ہوئے ہیں احمد خان الطاف سہرک سیراج نعیم اور رمیس یہ نعیم اس میں اتر پردیش کی خبروں میں ابھی کے لیے اتنا ہی آگے آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک لے بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ سہس سروکار موسیقی موسیقی